نماز سے متعلق ایک اہم مسئلے کے بارے میں گفتگو کریں گے جس سے واقف ہونا ہم سب کے لئے ضروری ہے آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ نماز میں چھ فرائز ہیں قیام قرآت رکو سجدہ قائدہ اخیرہ اور خروج بسنعی ان میں سے ایک فرض قرآت ہے فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ادا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اس کے ادا کیے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں لہٰذا قرآت نماز کے فرائز میں سے ایک فرض ہے قرآت کا معنی کیا ہوتا ہے قرآت کا مطلب ہوتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اسی کی طرف پروردگار عالم کا ارشاد ہے فقرآو ما تیسر من القرآن کہ قرآن میں سے جو مایسر ہو اس کی تلاوت کرو لہٰذا نماز میں مطلقا ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے اب قرآت کے اعتبار سے نماز کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک جہری نماز اور ایک سری نماز جہری نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلند آواز سے قرآت کرنا اور سری نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آہستہ قرآت کرنا آہستہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یعنی وہ نماز جس میں بلند آواز سے تلاوت کی جائے قرآن کریم کی تو وہ جہری نماز ہے اور جس میں پست آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے وہ سری نماز ہے سری نمازوں میں جیسے زہر کی نماز ہے عصر کی نماز ہے سنتیں ہیں نفل نمازیں ہیں اور جہری نمازوں میں جیسے جمعہ کی نماز ہے مغرب عشاء اور فجر کی نماز ہے ایدائن کی نماز ہے تراوی کی نماز ہے اسی طریقے سے رمضان میں وطری کی نماز ہے بغیرہ جہری نماز کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اتنی بلند آواز سے قرآن کریم کو پڑھا جائے کہ پہلی صفوالے سن سکیں یہ اس کا ادنا درجہ ہے اور سری نماز کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اتنی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے کہ وہ خود سن سکے اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو رکاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ پنکھے کی آواز یا باہر لوگوں کے شورغل یا کہ وہ خود بہرا ہو کہ سننا سکتا ہو یا کمزور سماعت والا ہو کم سننے والا ہو تو اگر یہ سب رکاوٹیں نہ ہو تو اتنی آواز سے پڑھنا کہ وہ خود سن سکے یہ فرض ہے آج کل ہم اس معاملے میں اکثر یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ہم قرآت صحیح طور پر نہیں کرتے یعنی قرآت میں جتنی آواز کا ہونا ضروری ہے سری نمازوں میں اس آواز سے ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے جس سے ہماری نماز فاصل ہوتی ہے غلطیوں کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ بعض لوگ اپنے ہونٹوں کو جنبیش ہی نہیں دیتے صرف من ہی من میں پڑھے جاتے ہیں یہ ایک صورت ہوئی اور بعض حضرات ہونٹ تو ہلاتے ہیں پڑھتے تو ہیں مگر اتنی آواز سے نہیں پڑھتے کہ وہ خود سن سکے تو یہ دونوں قسم کے لوگ غلطی پر ہیں اور ان کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ نماز کے لیے قرآت فرض ہے اور قرآت کا مطلب یہ ہے کہ سری نماز میں اتنی آواز سے پڑھنا کہ وہ خود سن سکے لہذا اگر کوئی ہونٹوں کو جنبیش نہیں دیتا ہلاتا نہیں من ہی من میں پڑھتا ہے تو یہ فکر ہوگی قرآت نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر پڑھتا تو ہے مگر اتنی آواز سے کہ بلا کسی رکاوٹ کے بھی وہ خود نہیں سن سکتا ہے تو یہ تلاوت قرآت کے درجے میں نہ ہوگی لہذا اس سے بھی ہماری نماز خراب ہوگی اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو کم از کم اتنی آواز سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اور دیگر تسبیحات پڑھیں کہ ہم خود سن سکیں جبکہ کوئی رکاوٹ کوئی مانع درمیان میں نہ آئے واللہ تعالی عالم السلام علیکم ورحمت اللہ